اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انوش عارف بیک کے کلم سے تحریر کردہ نوول مون چائلڈ کی سیکنڈ اپیسوڈ کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں نوول کے سیکنڈ اپیسوڈ کی چ دوسرا باب یاد آور دین جب بھی آنکھیں بند کروں تیری یاد ہی ذہن کے پردے پر لہراتی ہے جس بات کو یاد نہیں کرنا چاہتا وہی بات مجھ کو ستاتی ہے خود کو مطمئن کر چکا ہوں کہ اب نہیں یاد آتی مجھے وہ گلیاں مگر کیوں ذہن پر واضح ہوتے سب منظر وہیں کی اکاسی ہیں رات گہری ہو چکی تھی جب اپنے اپارٹمنٹ کا ڈیجیٹل لوگ کھول کر ردہ داخل ہوئی تروازی کی طرف قریبی سوچ پورٹ تھا جس پر ہاتھ مارا تو لیونگ روشن ہوا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی چینج کرنے اور فریش ہونے کے بعد سیدہ اپنے بستر پر گرنے کے انداز میں لیتی تھی آفس میں ایک مصروب دین اور پھر دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ تھک گئی تھی دوستوں سے ملاقات کے وجہ سے اس کا موڈ اچھا ہو گیا یہ نویل آپ کی تاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تقریباً پانچ سال پہلے وہ چاروں کلاس خوف ہونے کے بعد کلاس سے نکل کر اب کیافیٹیریہ کی طرف جا رہے تھے لارڈ اپارٹمنٹ کی امارت کے باہر بائیں ہاتھ پر باسکٹ پال گراؤن تھا جہاں لڑکے باسکٹ پال کھیل رہے تھے وہ لوگ خود بات پر سے گزر کر اپنی باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے جب اچانک سے مینہ کی پشت پر کوئی چیز آ کر لگی وہ چونکا روکی تو ساتھ چلتی جوائے نے بھی نہ سمجھی سے سے دیکھ کر روکی وہ باسکٹ پال تھی مینہ نے کھیلے ملے لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا لیکن یہ سرکت کے بعد اسے کسی سے تصدیق کروانے کی ضرورت بلکل نہیں تھی کہ کس کی کنہگار ہاتھوں نے اس کے پر سے کون موڑ کو برباد کر دیا اس نے دانت پیسے اور پیچھے مڑی دینیل اور آرہم جو کچھ آ کے نکل گئے تھے اب انہیں اپنے پیچھے نہ پا کر واپس آئے تھے اس کے آبیس سیاہ سہرزت آنکوں میں غسیلے تاثرات تھے جنہیں بھام کر دینیل نے آرہم سے سرگوشی میں دریافت کیا کیا ہوا؟ آرہم کے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا تو اسے سب سمجھ آنے لگا میں سمجھ آنے میں صرف ایک سیکنڈ لگا جو آئے اب اپنی دوست کے تاثرات اس لڑکے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آپ کیا تماشیہ ہونے والے ہیں میں سب سے یہ سوچ رہی تھی کہ تمہاری منحوس چکلنی دیکھی مجھے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے کہا تو آواز مستہ کم اور لہجہ ٹھہرا ہوا تھا جو اس کا ہمیشہ سے خاصہ تھا سامنے سے کھڑے دو لڑکوں مجھے ایک شیطانی مسکرہات سے مسکرہ رہا تھا جسے دیکھ کر مینہ کے پیچھے کھڑے تینوں لوگوں کو کوفت ہوئی جہا ہمیشہ سے ہی ہوتی تھی سیریسلی تم مجھے یاد کر رہی تھی مجھے نہیں بانا تھا ورنہ میں صبح باسکٹ بول میں تمہیں مار دیتا اس نے حساس آئیہ انداز میں کہا جس پر وہ تنزن ہزی ایک بات کہوں مارک اس کو مخاطب کرتے اس نے جس اجازت لی جو کچھ قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی اپنی خوش فہ ہمی حد سے بڑھ جاتی ہے تو بندہ پاگل کے لانے لگتا ہے چہرے پر جلا دینے والی مسکرہات جبکہ لہجہ انتہائی سنجیتا تھا جیسے وہ واقعی کو مفید مشورہ ہو خیر پیچھے کھڑے ان تینوں کو وہ مشورہ مفید ہی لگا اس کے کہنے پر وہ جو محضوظ ہوتے ہوئے اسے سن رہا تھا اقدم چہرے پر خطرناک تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا خیر تمہاری تو آنکھیں بھی خراب ہیں تب مجھے باسکٹ بول ماری بس اب اس کی ب پرداشت کے بیمانہ لبریز ہوا تھا اب وہ مسید کچھ کہتے ہیں سن نہیں سکتا تھا آخر کوب سے انتہا کہہ رہی تھی بلوکی نیورسٹی کے شروع دن سے ایک دوسرے کے جیسے دشمن تھے خاص طور پر وہ چاروں تو مارک سے کچھ زیادہ ہی تنگ تھے بچہ اس کی شرارتیں اور ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرتے رہنا تھا آئے دن پوری یونی میں کوئی نہ کوئی اس کی شیطانی حرکتوں کا شکار ہوتا رہتا تھا لیکن وہ چاروں خاص طور پر مینہ اور آنم ہمیش جنہی جانے دیتا تھا اور مینہ کو تنگ کرنے میں تو اس نے بتا نہیں کیا مزا آتا تھا وہ ذہین بھی بہت تھا اور حسین بھی لیکن بقول ارحم کے اس کی حرکتی اس کی بہتران تھی اندہ کسی کہہ رہی ہے میں باسکت بول کلب کی فاتح ٹیم کا میمبر رہا ہوں اگر یہ کی نہیں یادا تو ایک چھوٹا سا میٹ ہو جائے چھوٹی تھا اس کی طرف سے آج کللچ اس کے بعد پر مینہ محسوس ہوئی ویسے بھی اسے تو انتظار رہتا تھا اسے مواقعوں کا والا بات ہے کہ اسے معلوم تھا مار مارک اگر ہار گیا تب بھی کبھی اپنی پیسے سے لنچ نہ کروائے چلو جی اب تو اس کی بیٹا ہے بینا یہاں پر یہاں سے جائے گی نہیں اور ہم نے ہم کلامی کی ویزار اثر آ رہا تھا اور باقی دو دلتسپیس انہیں دیکھ رہے تھے ماں کے ساتھ جو دوسری لڑکی کھیل رہی تھے وہ ابھی دردر ہو گئے تھے دن ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ دو سال سے ہمیں کبھی کسی چیز میں ہران نہیں سکے تو اس کو ساپ کا واقعات یاد کروا گی جب وہ انہیں تنگ کرنے آ یا ان کے ساتھ کوئی پرینک کرنے کی کوشش کرتا تو الٹا خود ہی پھس جاتا ہر دن نیا دن ہوتا ہے میس مینہ اس نے جیسے یاد دلائیا اب وہ گیم شروع کر چکے تھے جس کے اصول خود مارک نے ہی بنائی تھی بال مارک کے ہاتھ میں تھی وہ اسے زمین پر باؤنس کرتا ہوا بھاگ رہا تھا کہ برگرفتاری سے بال اس کے ہاتھوں سے خائب ہوئی اور اب مینہ اسے اپنے ہاتھوں مینہ اسے اطراف میں باؤنس کرواتے ہوئے وہی کھڑے 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 اچھال جو جو کسیدھی نیٹ کے اندر گئی تھی اور یہ ہوا تھا کوئے مارک نے دانت پیسے وہ ہنچے اب چل کر بھی اسے نہیں روک پایا تھا پیچھے تو اس کے دوستوں کے آوازی آئی جو اسے داد دے رہے تھے اس نے اپنے بال ایک ادا سے جھٹکے بال اب شروع سے مینہ کے ہاتھ پہ تھی جب مارک نے آ کر بال اپنے نیٹ کی طرف بڑھا لیکن اچھال نہیں پائے کیونکہ بال پھر سے مینہ کے قبضے میں آ چکی تھی جس نے ایک ہاتھ سے اسے نیٹ میں پہنچا کر گول کر دیا تھا ایک دفعہ پھر مارک محروم رہ گیا تھا گول کر دے سے آخر ایک منٹ بچا تھا جس میں آخر ایک منٹ بچا تھا جس میں مارک نے اپنی ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا تھا لیکن سائٹ سے وہ تیز رفتاری سے آئی اور ایک جگہ پر نیٹ کی طرف پشت کیے کھڑے رہ کر اس نے اس بال نیٹ میں پہنچا دی تھی ساتھی وقت پھر ختم ہو چکا تھا وہ تینوں خوشی سے اچھ رہے تھے کہ جبکہ مارک حیرت ستا رہ گیا تھا کہ آج تک کسی سے نہیں ہارا تھا اور آج ایک لڑکی سے ہار کیا مینہ اس طرح ساگیا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں تو بھائی کیا کہہ رہے تھے ہار دن ایک جیسا نہیں ہوتا جی بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا کبھی بندہ کسی طریقے سے بے عزت ہوتا ہے تو کبھی کسی طریقے سے اور مارک کے آئے مارک کے اوپر تنسیہ تیر چلایا تھا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ کسی سے بھی پنگے کر لے لیکن ان سے خاصصاً مینہ سے پنگے کرنے کا انٹرام جانتا تھا اچھا اب ہماری ٹریٹ جو ہے ٹ میں نے اس لیے شرٹ رکھی تھی تاکہ میں جب جیتوں تو تم لوگ کے پیسے خرچ کرو ہوں اب جیتا تو نہیں میں تو شرٹ بھی ختم بھائی بھائی ہم محصوم بنتے وہ بھاگ گیا تھا مینہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی تھی کیونکہ سب جانتے تھے کہ مارک صرف لوگوں سے لوٹتا ہے ہو گئے تماشے مل گیا سکون اب چلو بھوک لگ رہی ہے بہت زور سے اور ہم نے مو بگاڑ کر کہا اور ڈینیل اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا وہ بھی بالچو رکھتے ہوئے جوائے کے پیچھ چ اس لیے شام کی نلاہت پھیلنے لگی تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹی اپ چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں مجھے یاد آتی نہیں اس ملک کی کہ بھولا نہیں ہوں میں اس یومیں عذیت ہو تو پہر ہونے لگی تھی سنہری دھوپ لارنس کی امارت کو چمکا رہی تھی وہ اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کا ذہن کچھ دیر پہلے کہ فون پر ہوئی گفتگو میں الچا تھا جو اس کے اپنی دادی سے ہوئی تھی سلام دادی جان کیسی ہیں آپ اس کا لہجہ کچھ بے تاثر ساتھا جو فون کے اس پر موجود شخص اچھی طرح محسوس کرتی تھی نائل میرے بچے اللہ کا کرم ہے بھول تم اپنا بتاؤں لہجہ میں تفقر اور محنت دونوں پینہا دیں میں بھی ٹھیک ہوں اب تو میری جواب بھی کنفارم ہو گئی ہے وہ بات کو چھپا گیا تھا جسے کافی عرصے سے کرتا آ رہا تھا لیکن وہ بھی اس کی دادی تھی جو اسے اس دنیا میں اس کے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتی تھی انہیں معلوم تھا کہ وہ جتنا بھی خود کو مطمئن ظاہر کر لے اندر سے اتنا ہی ڈسٹرب تھا اللہ تمہیں کامیاب کرے تو وہاں دل سے نکلی تھی جس پر وہاں سودگی سے مسکر آیا تھا آپ کریں نہ بات آتی چان خاموش کیوں میں کچھ پہل جب خاموشی کی نظر ہو گئے تو اس نے کہا اب اس کے پاس تو کچھ بات کرنے کے لئے تھا ہی نہیں جو وہ انہیں بتاتا تم پاکستان کب آوگے بیٹا کہ تمہیں پاکستان کی یاد نہیں آتی چلو پاکستان چھوڑو ہماری یاد نہیں آتی ان کے لہجے میں اداسی تھی جس پر کچھ نادم ہوا تھا لیکن وہ اپنے دل و دماغ کے ہاتھ تو مجبور تھا وہ اس طرح کا واپس نہیں جانا چاہتا تھا چاہاں اس نے اپنی زندگی کے کچھ بہت بری یادیں بنائی تھی وہ ہمیشہ اس سے فون پر یہ کہتی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بات کو ٹال دیتا تھا اس بار بھی انہیں مزید اداس نہ کرنے کہ غرض سے اسے بات بنائیں میں آپ کو بھولتا ہی نہیں دادی چان تو جو یاد کروں گا آپ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں پھر بھی اس طرح تنہا مت کرو خود کو اس کے کہنے پر وہ اس کے لئے فکر مند ہوئی تھی ایک دفعہ پھر کوشش کرنی شاہی ہے حالانکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ اس کے انکار کی وجہ لیکن اس طرح کے لئے تھوڑی چھوڑ سکتی تھی اسے تازی چان میں یہاں بلکل ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہ کریں مجھے اہم کیس پر کام کرنا ہے تو پھر میں بعد میں ہوتی ہے پھر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ وہ مسید ان سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ٹاپک اسے تکلیف دیتا تھا ان کے الویدائی کلمات کہنے کے بعد اس نے فوراں فون بند کر کے میز پر واپس رکھا اور گہری سانس لکھر چیئر سے پشٹ ٹکال یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں پاکستان میں اس وقت صبح ہوئی تھی شہر قائد کے اس ایڈیٹ کلاس علاقے میں واقعی یہ خان بلا تھا جس کے اطراف میں کافی ہریال کی اور سکون تھا نیلے اور آف وائٹ رنگ کے امتزاج پر تعمیر ہوا یہ بیرہ جدید طرز و تعمیر کا شہکار تھا پہ رونی دردیوار اور کھرکیاں شیشی کی تھی فرنڈ پر گارڈن تھا چاہاں آبل سمجھ کے انہاتے میں سویمنگ پور ہو تھا اس سے ہمیں ایک طرف کنارے پر میز اور سوپے رکھے تھے اس ویلا کا انٹیریر بھی شاندار تھا اور نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج پر ہی فرنیشر تھا داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے لاؤنج تھا دائیں طرف رہتاری میں اندر چاہ کر بڑا اور جدید طرز کا کچن تھا جس کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا جس میں ٹائننگ ٹیبل تھی لاؤنج کے باہن طرف رہتاری میں تین کمرے تھے جبکہ لاؤنج کے دونوں طرف سے سیڑھیوں اوپر کی طرف چاہ رہی تھی اوپر کے منتل پر پانچ کمرے تھے واپس کراون فلور پر واپس آیا جائے تو سرمینہ بیگم اپنے کمرے میں فون ہاتھوں میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی ان کے چیرے کے تاثرات ان کے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہونے کا پتہ دے رہے تھے بس سرمینہ بیگم تھی نائل کی داتی وہ اتنی حید باواکار اور رسول پسند خاتون تھی اپنے اس پوتے سے انہیں خاص انتریہ تھی اس کی ایک بچہ تو یہ تھی کہ وہ ان کے لادلے بیٹے عصد رحمان خان کی کلوتی اولاد تھی وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے پرطانیہ میں رہائش پسیج تر پاکستان کامی آنا ہوتا تھا نائل بھی اپنی داتی سے کافی عقیدت رکھتا تھا دوسری بچہ یہ تھی سترہ سال کے عمر میں اپنے والدائن کے ساتھ پاکستان آیا تو ایک حادثی میں اس کے والدائن عصد رحمان خان اور سمین عصد کی وفات ہو گئی تھی بنیادی طور پر اسے اس حادثی اور اس کے بعد کے واقعات نے اس کے ذہن پر خاصا منفی اثر ڈالا تھا وہ ذہنی طور پر انہ سب سے دور ہو گیا تھا اور اس حادثی خود سے بھی وہ اس جگہ واپس چلا آیا تھا پھر کبھی نہ آنے کے لیے اس لیے ذرمین بیگم کا دل اس کے خیال کے طرف بھٹکا رہتا تھا کیونکہ اس نے خود کو تنہائی کے خوال میں مقید کر لیا تھا ابھی بھی اس سے بات کر کے فون رکھنے کے بعد وہ اس کے بارے میں سہی سوچ رہی تھی جب کسی کے آواز پر چونکی نائل گھئی کا فون تھا دادی جان وہ ایشال زوہیب خان تھی ان کے بڑے بیٹے زوہیب رحمان خان کی بیٹی زوہیب رحمان خان کے دو بچے تھے شایان اور ایشال شایان ایشال زجار سار بڑا تھا اور نائل سے ایک سار سنہری رنگت کھڑے نکوش پورے بال سٹیپس میں گٹے ہوئے تھے وہ پیاری تھی میں نے کہا تھا میں نے کیا کہا تھا کیا کہہ رہے تھے وہ ان کے پاس بیٹ پر بیٹ گی تھی سابد ناشتے سفاری کو چکے تھے بتا رہا تھا کہ جو آپ پکی ہو گئی ہے اچھا اس نے ان کی طرف دیکھ کر اپنا ہر دفعہ کی اٹھانے والا سوال دھو رہا ہے تادی جان اپنی ان سے پوچھا کہ وہ ہم سے ملنے کب آئیں گی پوچھا تھا لیکن وہ ہمیشہ کی طرح بات کو گھما دیتا تھا انہوں نے سرد آ پھری شال نے انہیں دکھ سے دیکھا اس نے بیٹ پر پڑی اس نے بیٹ پر دھرے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا آپ فکر نہ کری تا دی جان ایک دن آپ کی محبت انہیں ضرور ساتھ ہی کہہ چلائے گی سرمینی بیگم نے مسکرا کر سیلیل ایسی لائیرز اس کے بعد سرچ ہو جانے کی انہیں امید ہو اس گھر میں کچھ لوگ نائل کی فکر کرتے ہیں خلوص کے ساتھ لیکن ہر کوئی نائل جیسا نہیں ہوتا جہاں آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کی قدردان لوگ ہوتے ہیں وہاں آپ سے بغض رکھنے والے اور آپ کی بے قدری کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس گھر میں بھی تھے انہم سحیب یعنی شال کی ماں بھی شال کسی کام سے بلانے آ رہی تھی جب اندر ہونے والی باتیں سن کر کمرے کے باہر ہی روکیں ان کے چہرے پر ان کے باتیں سن کر ناگواری شاہی تھی وہ چہرے پر بگڑے تاثرات لیے واپس لوگیں یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اب تو یاد ہی ان کی سب کچھ ہے کہ تنہا وہ ہم کو کر گئی لندن میں اس وقت شام ڈھل چکی تھی مینا اپنے اپارٹمنٹ میں سٹڈی میں موجود تھی یہ سٹڈی درمیانے سائز کی تھی جس کی دیواریں بھورے اور آف وائٹ رنگی تھی ایک دیوار پر شیلپ پرے تھے جس میں بہت سے مختلف اقسام کی کتابیں رکھی تھی ان کے سامنے سٹڈی ٹیبل تھی جس کے اٹ کے دو کرسیاں تھی جبکہ شیلپ کے برابر میں آتشتان تھا جس کے آگے کاؤش رکھا تھا سامنے والی دیوار کے ساتھ بھی سیاہ رنگ کا تھوڑ سٹڈی ٹیبل کے ساتھ وہ والی دیوار پر ایک کھڑکی کھل رہی تھی اور دیوار پر لگے خوبصورت آرٹ فریم یہاں رہنے والے کے ذوک کی نشاندہ ہی کرتے تھے وہ شیرٹ اور جینز میں ملبوس کرسی پر بیٹھی میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی کیس پر تیزے سے انگلیاں چلا رہی تھی میز پر خالی کافی مک رکھا تھا کچھ کاغذ بکھرے پڑے تھے فون بھی وہی رکھا تھا یونیورسٹی سے آ کر وہ فریش ہونے کے بعد وہ کچن میں گئی اور اپنے لئے کافی بنا کر یہاں آ گئی تھی وہ فری لانسنگ کرتی تھی ابھی بھی ایک کلائنٹس کا دیا ہوا کام مکمل کر رہی تھی کچھ ہی دیر میں اس نے کام مکمل کر کے کلائنٹ کو سینڈ کر دیا تھا اور میز پر پہلے کاغذات سمیٹنے لگی تھی چگہ سے اٹھ کر اس نے شیلپ کی دراز میں وہ کاغذات ڈال دیا پھر میز پر تھرہ فور اٹھا کر وہاں کے لائٹس بچھا کر وہ اپنے کمرے کے بالکنی میں آ گئی اس کے گہرے سیاہ ریشمی بال پشت پر لہر آ رہے تھے ریلنگ سے ٹیک لگائے وہ سیاہ آسمان پر چمکتے جان کو دیکھ رہی تھی اس کی آبی سیاہ آنکھوں میں یکتم اتاسی چھائے وہ چند سال پیچھے رہ گئی تھی اس کے اٹھ کے اٹھ سفید دیوارے تھی وہ ایک بیٹ کے کنارے کھڑی تھی جس پر اس کی زندگی کی سب سے قیمتی شخصیت سفید کپڑوں میں مرچھائے ہوئے چہرہ لیے بیٹھی تھی موم آپ کا پتہ ہے مجھے یو سیل سے سکالرشپ کی آفر ہوئی ہے وہ بیٹ پر ان کے پاس بیٹھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی جس پر انہوں نے اسے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تو میری بہت قابل بیٹی اللہ تمہیں زندگی کے ہر امتحان اور ہر میدان میں کامیاب کرے ان کا لحجرہ دھیمہ تھا سنی خود مقت تکلیف میں تھی لیکن اپنی بیٹی کے لیے ہبیشہ کی طرح مضبوط بنی رہی لیکن مینا بھی اداس دکھ کر انہیں اپسٹ نہیں کرنا چاہتا تھی اس لئے سودگی سے مسکرائی اچانک ان کے سامنے سے ذریع اور وہ سفید دیواروں والا قبرہ ہوا میں تحریر ہوا تھا اس کے عدد کے سیاہی چھائی تھی اب اسے آنکھوں سے ایک آنسوں ٹوٹ کر اس کے کال پر فسلا تھا اس کے پاس محض اس کے ماں تھی جو برین ٹیومر کے وطے سے دھائی سار پہلے وفات پا گئی تھی اس کے بعد مینا کے پاس کوئی خونہ رشتہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس اپنی ماں کی اس سے کہی ہوئی باتیں تھیں جو اسے مشکل وقت میں سنبھال لیتی تھی وہ اس وقت بہت زبط سے وہاں کھڑی تھی اللہ بہت تکلیف تھی اس کے لہجے میں لیکن ایک سرد سانس اپنے اندر لے کر خارج کر کے جسے اپنے اندر کے غم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا قبعہ آسمان پر براجمان مہتاب بھی تھا یہ نویر آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑ اور سن رہی ہیں بہتوار کی ایک شام تھی لندن کی اس علاقے میں واقعی ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں لوگوں کانا جانا لگا تھا کاؤنٹر پر بگری فارمے ملبوس براؤن آنکھوں والے لڑکا کھڑا تندہی سے آنے والے لوگوں اسے آرڈر لے رہا تھا کچھ رشت کم ہوا تھا اسے یاد دلائے کیفے میں ہوں ہی نہیں اور کہاں ہوں نے مجھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یار میں بور ہو رہی ہوں کچھ تو کرو نا مینہ کی آواز سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ بور ہو رہی تھے کیوں کوئی کام نہیں ہے کرنے کو کیا اس نے اس کے فریلانسن کے بارے میں سوال کیا فی الحال تو نہیں ہے جو تھے وہ کل نپٹال گیا اب نئے کانٹرکٹ کا انتظار ہے وہ اسے بتا رہی تھی دیکھ کام کرو اگر واقعی بور ہو رہی ہو تو یہاں آجاؤ اس نے اپنے دنیا ایک اچھا مشورہ دیا جس سے پھر اس نے رد کر دیا وہاں آ کر بھی تم سے باتیں تو نہیں کر سکوں گی تم تو رات کے تک کام میں ہی لگے رہو گی تو بھیک انیورسٹی کا یہ کچھ پڑھ لو کاش سیریسلی اس نے ایک بار پھر مشورہ دیا جس پر اس نے ڈرامائی انداز بکھا تم نے مجھے کبھی یہ کچھ یاد کرتے ہوئے دیکھا ایسے کاموں کا مشورہ تو نہ دو مجھے ہاں بھائی آپ کی عداش تو کمال ہی ہے اس نے اس کے فٹوگرافک نامری کے بارے میں کہا جس کی وجہ سے اسے رٹے نہیں مارنے پڑتے تھے نہ ہی گھنٹوں پڑنا پڑتا تھا وہ بس ایک نظر کتاب کو دیکھتی اور لیپل پورا کانسپٹ اس کو ذہن نشین ہوتا تھا اچھا عرم شکریہ میرا رینڈ سننے کے لیے شکریہ اب میں جا رہی ہوں ونسنزو دیکھنے ایک دو اور مشورے ایک دو اور مشورے سننے کے بعد بلاخر وہ ایک جگہ روکی اور ستائشی انداز میں کھا تم اور تمہارے کورین رامیس کے شوق پر اس نے سرچٹکا اپنی سنا کر وہ فون رکھ چکی تھی جبکہ دوسری طرف اس نے کال بند کر دے ہو جانے پر فون کو گھرا وہ اکثر اسے تنگ کرتی تھی ایسے کیونکہ وہ اس کے بیسٹ فرنٹ تھا وہ واپس اپنے کام میں لگ گیا لوگ اب کاؤنٹر پر دوبارہ آنا شروع ہو گئے تھے وہ ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں تقریباً چار سال سے کام کر رہا تھا ایک لمبے عرصے کام کرنے کے بعد اسے جگہ سے کافی انسیت سے تھی اکثر مینہ یہاں شام یا رات کو اس سے ملنے آتی تھی اس لیے اس کیفے کا آنر اور سٹاف اسے اور ہم کی دوست کی حوالے سے جانتے تھے مینہ کے علاوہ ڈینیل اور جوائے بھی کبھی کبھی آتے تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری کیوٹیپ ٹینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں پیر کا دن تھا موسم پچھلے دنوں کے برکس اس دن کافی بہتر تھا سہ پہر ہونے لگی تھی وہ لوگ کیفیٹیریہ میں موجود تھے باتیں کرتے ہوئے جنگ فوڈ پر ہاتھ ساف کر رہے تھے یار کہیں آؤٹنگ کا پلان بناو انیورسٹی کے دن بھی ختم ہونے والے ٹوائے نے ہائر سامنے رکھی ڈسپوزیبل پلیٹ میں سے سینڈوچز اٹھا کر کھاتے ہوئے اس تفسار کے جس پر ڈینیل اور ہم نے فوراں اپنے ارادہ بتایا جسے پہلے ہی سوچ کر بیٹھی ہوں بھئی پریمیر لیگ شروع ہو چکی ہم مانچسٹر اور یورائٹیڈ اور لیورپول کا میچ دیکھنے چلیں کہہ کر ان دونوں کی تاثرات دیکھنے لگے اگر ان دونوں ڈیموں کا سامنے فائنل کے فائنل میں ٹکرا ہوا پھر تو لاس میں جائیں گے مینہ نے سامنے رکھی ڈسپوزیبل پیٹ پہ موجود فرائز کو کیچپ میں ڈیبو کر موں میں لے جاتے ہوئے کہا پھر چاکلر شیئر کا ایک گھونٹ لیا ہاں لیکن آہستہ کہو یہاں چلے سے کہ سپورٹرز نے ہماری ارادے سن لیا نا تو گڑڑ ہو جائے گی ڈینیل نے مزائی کے انداز میں تنبی کی چون تینوں کی تر سر پر سے گزر گئی تھی فٹبال کا جنون اسے اس حد تک تھا مارک اٹھائی ہو جاتی تھی ارے دیکھ لیں گے انہیں بھی ابھی تو سی آر سیون واپس آیا مجھ تو مجھے یقین ہے ہماری ٹیم فائنل میں پہنچے گی مینہ نے بات کو ہوا میں اڑا دیا لندن میں منچسٹر یونیٹڈ کے بھی کافی مددہ ہاتے اور لیور پول کے بھی چوہے کاؤنٹ سب سے بے نیا سینڈوچز کھانے میں مصروف تھی ہاں ڈینیل نے اسے تفاق ہے جب کیارہم نے بائیں ہاتھ کی کلائے میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا تو جلدی سے اپنے شیخ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور باقی سب کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا اب چلو بھی کلاس کا وقت ہو گیا سر ہمیں کلاس میں آنے نہیں دیں گے اگر ذرا سے بھی لیٹ ہوئے اس نے اگلی کلاس کے سبجیکٹ ٹیچر کا حوالہ دیا کیونکہ وہ کلاس میں ایک منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے تھے پھر بھی وہ لوگ پانچ منٹ لے تھی اور اب پچھلے دروازے سے خاموشی سے بغیر آواز کی اچھ کلاس میں جا رہے تھے تاکہ سر کی نظر نہ پڑے وہ چاروں پیچھے کی طرف ہی ایک میز پر ساتھ بیٹھ گئے تو پروفیسر نے جب بورڈ پر کچھ جہاں کچھ لکھ رہے تھے چانک سر پیچھے کھوما کر دیکھا جہاں سب ان کا لکھا ہوا نوٹ کر رہے تھے جیسے انہوں نے واپس بورڈ پر لکھنا شروع کیا ان چاروں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری جب بھی پروفیسر کے دیکھتے پر بالکل کام میں غرق نظر آنے لگے تھے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تو پہر کے سائے بھلکے ہونے لگے تھے اسلاف آمیل وہ اپنے آفیس میں موجود میں اس کے اس طرف کورسی سے ٹیک لگایا فون کان سے لگایا آرامتے انداز سے بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا مجھے یقین تھا اس کیس کا فاتح نائل اصد ہی ہوگا مجھے فقر ہے تم پر میرے یار فون کے اس پار ایڈورڈ کے خوشی سے جائکتی آواز پہنچی تو وہ دلکش انداز میں دیمہ ساتھا کیونکہ ایک فاتحانہ مسکرہا تھی وہ یہ کیس جیت چکا تھا کورڈ سیشن نمبر چلا تھا شروع سے اس نے مخالف سائٹ کو دبا کر رکھا تھا حالانکہ بیچ میں وہ بھی مقابلہ کرنے لگے تھے لیکن وہ پھر بھی آخر میں نائل نے میدان فتح کر لیا تھا مجھے بھی یقین تھا خود پر اللہ کا کرم ہوا پھر تم مجھے آج جیسے خوش میں دینا ہی کروا دو ایڈی نے کہا جو کیس پر کام کرنے کی وجہ سے وہ پہلے نہیں کروا سکا تھا ٹھیک ہے پھر لیٹس سیلیبریٹ مائے فرسٹ وکٹری نائل نے مسکراتے لیٹر میں کہا اور فون رکھ دیا یہ تو بھی شروعات تھی اس نے بھی بہت آگے جانا تھا یہ نامل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں وقت کے دان پلک چھپکتے آگے بڑی تھی حال کا منظر اب واضح ہوا تھا صاف ہوا تھا اکتوبر کا مہینہ تھا اور اتوار کی سویرے لندن کا بہت سم ٹھنڈا اور خوشکوار ہو رہا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہی جاگا تھا اور شاور لے کر اب کچن میں کھڑا اپنے لئے کافی بنا رہا تھا اور اپسی بلکل ہلکے رنگ کی جینز ٹی شٹ میں ملبوس ہلکے گیلے بال اور ہلکی داڑی اس کو اس وقت بھی کافی پرکشش بنا رہی تھی کچن کافی نفیس تھا انگلیش طرز پر تعمیر ہوئے اس کچن کی دیواروں پر بھی اپارٹمنٹ کے رنگ کی ہی امتصاج پر تھی دیواروں پر کیپنٹس لگے تھے ایک ایک طرف کنارے پر فریج رکھا تھا سلیپ کے ساتھ دو بار چیئرز رکھی تھی کچن کے سامنے ہی راننگ ٹیبل رکھی تھی اس نے اپنی تیار ہو چکی کافی کافی میٹر میر سے انڈیل کر مک میں ڈالی سلیپ کے طرف آ کر کپ اس پر رکھا اور بار چیئر گھسید کر اس پر براجمان ہو گیا سلیپ پر بھی پڑا فون اٹھا کر اس نے کسی کو کال ملائی فون کان سے لگا کر اپنی کافی کے گھوٹ بھٹے پر کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا کافی کا گھوٹ جیسی حلق سے اندر گیا اس کے چہرے پر ایک مسکرہات آئی تھی جیسے کوئی یاد آیا ہو کہ کیسے اب اپنی مارننگ کافی کا انداز بھی اب بلکل بتل چکا تھا صرف ایک شخص کی صحبت میں یہاں سے کچھ طور پر اپنے اپارٹمنٹ کی کچن میں کھڑی اپنی لیچ رائے بنا رہی تھی اس کا اپارٹمنٹ درمیانی درجہ کا تھا لیکن آف وائٹ اور پیچ رنگ کے اپتساج پر انٹیریئر بہت خوبصورت تھا کچن کی پیچھے والی دیوار ڈارچی رنگ کی تھی جبکہ باقی دیواروں پر آف وائٹ رنگ تھا کچن کا کاؤنٹر پر رکھا اس کا فون اچانک سے بچا تو کاؤنٹر کے پاس آ کر فون اٹھا اور سکرین پر نگار ڈالی تو لارڈ میر کا نام جگمگا رہا تھا اس کے حسین بیداخ ٹریرے پر ایک دلکش مسکرہات آئی فون ریسیب کر کے کان سے لگا کر وہ دوسری طرف لگے سلیپ کی طرف آئی تھی ہیلو لارڈ میر کیا حال ہیں آگئے واپس چائے کپ میں انڈیل دے وہ اس نے لہجے میں خوشکواری لیے کہا تھا دوسری طرف اس کے آواز اس کے وجہ چھیرے پر مسکرہات بکھیر گئی تھی ہائی لیڈی مینہ اللہ کا کرم ہے کل رات کو واپسی ہوگی تھی میری وہ کاؤنٹر پر آمیلیٹ کی پلیٹ اور چائے کا کپ رکھ کر بارڈ چیر گھسیٹ کر اس پر بیٹ گیا کھسکا کر اس پر بیٹ گئی اس سے باتوں کے ساتھ ساتھ کانٹے سے آمیلیٹ کی نیوالی بھی لیتی جا رہی تھی اوکی اوکی یہ بتائیں کہ کیسی رہ گی آپ کی ٹرپ بتا دوں گا آج لانچ پر ملیں گے تو اس کے درست سے دریافت کرنے پر اس نے پیش کش کی جس پر وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کچھ پور سوچ انداز میں کہنے لگی لانچ ساتھ میں سوچنا پڑے گا آمیلیٹ کے ساتھ نیوالے ساتھ ساتھ لے کر ختم کر رہی تھی اس کے جواب پر وہ ہس کر سر ہی لا سکا جانتا تھا کہ وہ ہی تیا سانی سے کہاں کوئی بات مانتی تھی پھر اصل بات پر آیا کافی ختم کر کے مک سائیڈ پر کیا تم سوچر مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا کرتی رہی ہو تم یہاں میری خیر موجود کی میں اس کے لہجی میں ہلکا سا روب در آیا تھا مینہ نے بے نیازی سے شانے اچھکائے ضرور ارہم سے بات ہوئی ہوگی آپ کی ہے نا وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے عظیم کارناموں کے خبر اس تک کیسے پہنچی مسئلہ یہ نہیں ہے مزنا مسئلہ یہ ہے کہ you shouldn't be reckless اس کے لہجے میں سنجید کی پنہا تھی کل رات ہی اس کی بات ارہم سے ہو چکی تھی وطینوں پارٹنر تھی اور ارہم چاہے چیتا بھی مینہ کا بیسٹ پرنڈ ہو وہ پروپیشنل کام میں وہ تینوں ایک دوسرے سے کوئی راز نہیں رکھتے تھے محض ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اس نے فون پر اس سے اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اس لئے فوراں گویا ہوئی نائل اس بارے میں دوپہر میں بات کرتے ہیں شوٹنگ کلپ پر ملتے ہیں ارہم کو بھی میسج کر دیتی ہوں اللہ حافظ اس نے جیسے کوئی حکم دیا اور فون رکھتی ہے اب اپنا ناشتہ ختم کرنے لگے جبکہ دوسری طرح فون رکھ کر اس کے حاکمانہ انداز پر فون کو بھی یقینی سے دیکھنے لگا لنچ پڑھیں لیکن شوٹنگ کلپ میں ملنا ہے سیدھے طریقے سے تھوڑی کہہ سکتی تھی وہ جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو نوول کے سیکنڈ اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاصل ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے جاتے ہیں